آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تمام مومنوں کی ماں اور دنیا کی تمام خواتین کے لیے عملی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا کردار، بیٹی، بیوی، ماں اور معاشرے کی کامیاب عورت کے طور پر دنیا کے سامنے ہے میری مراد ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ہیں مستند اور مشہور تاریشی روایات کے مطابق ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پچپن سال پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی ام المومنین حضرت خدیجہ عرب کی شریف اور معزز خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں آپ کا سلسلہ نصب کچھ واسطوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب سے جا ملتا ہے حضرت خدیجہ کا خاندان انتہائی شریف، مالدار، محذب، سخی، مسکین نواز و غریب پرورتہ آپ کی تربیت خاندانی اصولوں کے مطابق انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ ایک عقل مند شرم و حیاء کی پیکر اور باصلاحیت عورت بن کر سامنے آئیں ام المومنین حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کی امدہ تعلیم اور عالی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ نے اسلام کی دولت پا کر دین اور دکی انسانیت کی بےمثال خدمات سر انچام دیں اور اللہ کے راستے میں اپنا تمام مال و سر خرچ کر دیا آپ نے اسلام کا پرچم بلند کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے جو مالی قربانیاں دیں اور جس رضا کارانہ طریقے سے تبلیغی فرائض کو ادا کیا تاریخ اسلام تا قیامت اسے یاد رکھے گی ام المومنین حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئی تو ان کے والدین کو ان کی نکاح کی فکر ہوئی چنانچہ آپ کا سب سے پہلا نکاح قریش کی ممتاز اور باوکر نوجوان ابو حالہ انباش بن زرارہ تمینی سے ہوا اس نکاح سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور یہ بڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جنگ سفین میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے شوہر جناب ابو حالہ انباش کا انتقال ہو گیا ابو حالہ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ کے والد نے ان کا دوسرا نکاح قریش کے ہی ایک نوجوان عطیق بن عائز مخزومی سے کر دیا اس شوہر سے بھی ان کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کی یہ شوہر بھی شادی کے کچھ عرصہ بعد جنگ فیچار میں مخالفین سے لڑتے ہوئے فوت ہو گئے حضرت خدیجہ تلکبرہ کے دوسرے شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کم و بیش دس سال شوہر کے بغیر رہیں اور اس دوران ایک نیک دانہ اور اکل مند شخص کی تلاش میں رہیں تاکہ اس سے شادی کر سکیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد بہت بڑے تاجر تھے اسی طرح آپ کے پہلے شوہر بھی تاجر تھے جنہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت خدیجہ کے لیے کافی مال تجارت چھوڑا حضرت خدیجہ عورت ہونے کی وجہ سے خود تجارت نہیں کرتی تھی البتہ نیک اور امانت دار مردوں سے نفع میں شرکت کے معاہدے کے ساتھ انہیں اپنا مال تجارت دے دیا کرتی اسی طرح آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت ملک شام لے جانے کیلئے پیش کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی قبول کیا آپ کا یہ سفر شام بہت مشہور ہے جسے موریخین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی موجزات کا ظہور ہوا جسے حضرت خدیجہ تلکبرہ کے غلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سفر تجارت میں معمول سے زیادہ منافع ہوا واپسی پر آپ رسی اللہ عنہ کے غلام نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دیانت صداقت اور دیگر خوبیوں کا ذکر کیا جسے سن کر ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دیگر بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا اس طرح دونوں خاندانوں کے بڑوں کی موجودگی میں نہائیت سادگی کے ساتھ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح تھا رسول اللہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی نکاح سے ہمیں کئی طرح کے سبق ملتے ہیں بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا اور اسے گھر میں بیٹھائی رکھنا درست نہیں زمانہ جہالت میں بھی لوگ ایسا نہیں کرتے تھے مگر افسوس کہ آج کے مسلمان اس میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے کئی طرح کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں نوجوان اپنے پہلے نکاح میں بھی کسی بیوہ کو اختیار کر سکتے ہیں اس میں کوئی آر نہیں بلکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ مالدار اور امیر خاتون تھی انہوں نے زندگی کے چالیس سال بڑی شان سے بسر کیے غلاموں کی کمی نہ تھی وہ خود راحت پسند اور آرام طلب تھی کھانا کنیزیں تیار کرتی بستر لونڈیاں بچھاتی تھی اور آپ مسند صدارت پر بیٹھی صرف حکم دیا کرتی تھی مگر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں وہ اپنی امیری وطنگری اپنا جاہو چشم اور اپنا کر رو فر سب کچھ بھول گئیں اور اپنے عالی قدر خامند کی خدمت گزارے اور فرما برداری میں مصروف ہو گئیں وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتی کہ ان کا شوہر انہیں کوئی حکم دے اور وہ اسے پورا کریں آپ ہمہ وقت اپنے شوہر کی خاطر توازے احترام دلدارے خدمت و اطاعت میں مصروف رہتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو سب سے بڑا فرض سمجھتی تھی الغرز حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہو نے اپنے شوہر کی اس طرح خدمت کی جس طرح کرنے کا حق ہے اور دیگر خواتین کو ایک بہترین بیوی بن کر دکھایا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ بارگاہی رسالت میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس حضرت خدیجت رضی اللہ عنہو دسترخان لارہی ہیں جس میں کھانا پانی ہے جب وہ لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے صرف زبانی اور رسمی محبت کا اصحار اور خدمت نہیں کی بلکہ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے شوہر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا آپ نے اپنا تمام مال و ذر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمایا آپ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں میرے آقا یہ تمام دولت آپ کی ہے اب آپ اس کے مالک ہیں اسے بلاہج کے چاہر استعمال کر سکتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ کا یہ عصار اور قربانی اسلام کے قائم ہونے کا باعث بنا اس موزس خاتون نے دین حق کیلئے اپنے خزانیں لٹا دیئے اور آپ کی اس قربانی نے اسلام کو وہ ترقی اور عروج بخشا کہ آج ساری دنیا میں اس کا نام بولاند و عرفہ نظر آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ ایک غم گسار بیوی تھی جب غار حرام حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وحی لے کر حاضر ہوئے پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آخوش میں لے کر دبایا پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا جبرائیل علیہ السلام نے پھر آخوش میں لے کر دبایا پھر چھوڑ کر کہا پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آغوش میں لے کر دبایا پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کے لو تھڑے سے پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا اس پر مصطویٰ کے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت متاثر ہوئی گھر واپسی پر سیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کمپل اڑاؤ مجھے کمپل اڑاؤ سیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر کمپل ڈالا اور چہرہ انور پر سرت پانی کے چینٹے دیئے تاکہ خشید کی کیفیت دور ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ عنہ سے سارا حال بیان فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا کیونکہ آپ صلح رحمی فرماتے ہیں آیال کا بوجھ اٹھاتے ریاضت و مجاہدہ کرتے مہمان نوازی فرماتے بے قسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے لوگوں کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش آتے لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کو برائی سے روکتے ہیں یتیموں کو پناہ دیتے ہیں سچ بولتے ہیں اور امانتیں عدا فرماتے ہیں سیدہ رضی اللہ عنہ نے ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و اتمینان دلایا کفارِ قریش کے جٹلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غم اٹھاتے وہ سب سیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی جاتا رہتا اور آپ خوش ہو جاتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ آپ کی خاطر توازے فرماتی جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر موقع پر تسلی دینے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی بتاکازہ بشریت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غمگین اور پریشان ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ آپ کی حمد بندھانے اور دل جوئی میں مصروف ہو جاتی ان کے اس نیک عامل کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہوتی اور پھر نئے سیرے سے تبلیغ دین میں مشکول ہو جاتے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایلانیاں تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرنا شروع کیا تو بہت سے کفار آپ کی مخالف ہو گئے رسول اللہ لوگوں کی مخالفت کے آدھی نہ تھے اس لئے جب کفار و مشرقین آپ کی باتوں پر کان نہ دھرتے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تو آپ غمزدہ و پریشانی کی حالت میں گھر لوٹتے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہی آپ کی رفیقہ اور غمخار ثابت ہوتی اور ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افضائی کرتی اور غم و پریشانی دور کرتی تھی یا رسول اللہ آپ نا امید نہ ہو جائیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو فتح و نصرت ادا فرمائے گا آپ استقامت کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے رہیں آج کی مسلم خواتین کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرا کے اس عمل میں درس ہے کہ جب ان کے شوہر کسی پریشانی اور غم میں مقتلہ ہو کر گھر آئیں تو انہیں چاہیے کہ اچھی الفاظ کے ساتھ ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تکالیف میں رفیقہ و غمخار ثابت ہوں مذہب جمہور پر سب سے پہلے آلال اعلان ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ جب سروری دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرا سے تشریف لائے اور ان کو نزولِ وحی کی خبر دی تو وہ ایمان لائیں بعض کہتے ہیں ان کے بعد سب سے پہلے سیدینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے بعض کہتے ہیں سب سے پہلے سیدینا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال کی تھی شیخ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محتاط اور موزوں تر یہ ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچوں اور نو عمروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عورتوں میں سیدینا خدیجہ رضی اللہ عنہ اور سرداروں میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اور خلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے اسلام کی ابتدائی ادوار میں جب اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومینین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی خفیہ طریقے پر مکہ کی خواتین میں تبلیغ کیا کرتی تھی اور انہیں اسلام کی دعوت دیتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابتدائی طور پر خاص خواتین میں تبلیغ کے فرائض ادا کیے اور پوشیدہ طور پر اپنی خاص خاص رشتہ دار عزیز اور محبوب خواتین کو اسلام کی آپ کی کاوشیں بھاراور ہوئیں اور خفیہ طور پر کئی خوشنصیب خواتین نے اسلام کی دولت کو سمیٹا اسلام کے ابتدائی اتوار میں جب کچھ خوشنصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو کفار ان کے مخالف ہو گئے اور انہیں ترہا ترہا کی اعزاء دیتے بدبخت کفار کسی مسلمان کو کمرے میں بند رکھ کر بھوک و پیاس کی عذیت دیتے کسی کے اعزاء بدن بے دردی سے کار دیتے کسی کو لوہے کی نہائیت وزنی ذرہیں پہنا دے اور کسی کے پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دے کسی کو برہانہ کر کے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے کسی کو تپتے ہوئے لوہے سے داغ دے کسی کو درخت پر بند کر تشدد کر دے اور اور کسی کے بازوں میں میخیں ٹھوک دیتے الغرص کفار مسلمانوں پر ترہا ترہا کے مصالم ڈھاتے اور انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتے ان تمام واقعات کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلتا تو آپ لرز اٹھتیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتیں الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی مدد کر اور مسلمانوں کی امتاد فرما اور ان کو اسلام قبول کرنے اور تکلیفیں سہنے کا بہت بڑا عجر عطا فرما اس کے علاوہ آپ ہر عبادت کے بعد اپنی دعاوں میں یوں کہتیں اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کئی مواقع پر تعریف کی ہے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تستیق کی اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا اور انہی کے بیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ام المومنین حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جبکہ چار بیٹیوں سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ ام قلسوم اور سیدہ فاطمہ سے نوازا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً پچیس سال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں آپ رضی اللہ عنہ کا ویسال بیست کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوا اور آپ مقبرہ حاجون میں مدفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعا خیر فرمائی نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی اس سانے پر آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ و پریشان ہوئے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اکثر ذکر فرماتی رہتے تھے بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری زبا فرماتے اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بیچتے صرف اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھی موسیقی موسیقی